پنجاب کے محالی میں چنڈگڑ اینورسٹی کے چھاتراؤں کے ایم 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 ایس لیگ ہونے سے بوال مچا ہوا ہے اس ایم ایم ایس کانڈ کے بعد سبھی کے مند میں ایک سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس سے بچا کیسے جائے ساتھ یہ سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس کے شکار ہو گئے ہیں تو پھر ایسا کیا کریں جس سے آپ کے مشکلے نہ بڑھیں اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو کچھ ایسے اپائے بتانے جا رہے ہیں جسے اپنا کر آپ اس جھنجٹ میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں ایم ایس کا شکار ہونے سے کیسے بچیں سب سے پہلے موبائل کے پاسورٹ کو مضبوط کریں اس کے لیے الفا نیومیرک اور سپیشل کیریکٹر کا استعمال کریں اپنی فائلز فوٹو یا ڈیٹا کو end to end encrypted format میں رکھیں سوشل میڈیا سائٹس پر two factor authentication کا استعمال کریں انجان ویکٹی کو اپنا فون نمبر نہ دیں ایپ یوز کرتے وقت دیکھیں کہ آپ اسے کیا کیا ایکسس کرنی کی حدومتی دے رہے ہیں سمبہ ہو تو ایپ یوز کرنے کے بعد disable یا uninstall کریں ضرورت نہ ہونے پر ڈیٹا آف رکھیں سوشل میڈیا کے ذریعہ آنے والے انجانے لنکس کو open نہ کریں ایم ایم ایس کا شکار ہونے پر کیا کریں اگر آپ ایم ایم ایس کانڈ کے شکار ہو گئے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نزدیکی پولیس ٹیشن جانا چاہیے اگر سائیبر کرائیم تھانے ہے تو وہاں جائیے اگر تھانے میں نہیں جا سکتے تو سائیبرکرائیم.goe.in پر جا کر شکایت درج کیجئے آپ اتی جنگ کانٹنٹ اپ لوڈ ہونے پر ابیوز ریپورٹ کیجئے اپنے دوستوں اور سہیوگیوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہیے ایسا کرنے پر فیس بک خودی ایسے کانٹنٹ کو ٹیٹ فارم سے ہٹا دیتا ہے موسیقی